فلاحی ریاست آپ تصور کیجئے وہ نظام کیا تھا تمام انسانوں ہی نہیں حیوانوں تک کی بنیادی ضروریات کی کفالت کفالت عام چونکہ یہ نظام جو ہے اگرچہ شروع تو ہو گیا حضور کے دور میں لیکن ابھی انقلابی جد و جہد کا دور جاری تھا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں دور خلافت میں کچھ کاؤنٹر ریولوشتری مومنٹس اٹھیں کچھ جھوٹے نبی آگئے کچھ مانعین زکاة آگئے لیکن ان کی آئرن ویل آہنی عزم اس نے ان تمام کاؤنٹر ریولوشتری مومنٹس کو ختم کر کے اور حوالے کر دیا حضرت عمر فاروق کے تو جسے انگریزی میں کہتے ہیں لیلین بلوم یہ پھول جو ہے جو پوری طرح کھلا ہے یہ گلاب کا پھول جو پوری طرح کھلا ہے وہ دور خلافت فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس میں حضرت عمر فرماتے ہیں اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوکا بر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن آپ نے اپنے ایک خاص صوبے کی کے دورے کے دوران ایک مجوسی کو دیکھا بوڑھے کو وہ بھیک مانگ رہا تھا فوراں گورنر سے جواب تلبی کر لی یہ کیا معاملہ ہے جب یہ جوان تھا تم اس سے جزیہ لے رہے تھے اور اب تم نے اسے چھوڑ دیا ہے کہ یہ بھیک مانگے اس کا روزی نہ مقرر کرو لہذا بیت المال سے اس کا روزی نہ مقرر کیا لی یہ صرف مسلمانوں کا نہیں غیر مسلموں کا تمام انسانوں کا کفالت عامہ کا نظام بیسک نسیسٹیز آف لائف بنیادی ضروریات انسانی زندگی کی سب کی سب انڈر ریٹن ہیں تیشدہ ہیں گارنٹید ہیں نظام خلافت میں یہ وہ نظام تھا محمد عربی کا قائم کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگ اپنی زکاة لے کر پھرتے تھے زکاة لینے والا کوئی نہیں رہا یہ زکاة ہوتی تھی اموال باطنہ کی زکاة اموال زاہرہ کی زکاة تو حکومت لے تھی جو اموال تجارت ہیں اوٹوں کے گلے ہیں بیڑوں بکریوں کے گلے ہیں یہ اموال زاہرہ کہلاتے تھے ان سے تو حکومت لے تھی لیکن کسی کے گھر کو زیور پڑا ہوا ہے کوئی چاندی سونا کو رکھا ہوا ہے کچھ اور سامان ہے کوئی نقد ہے یہ اموال باط نہ کہلاتے ہیں اس کے لئے تلاشی نہیں لی جاتی تھی بلکہ وہ تھا لوگوں کے لئے اور یہ کہ چاہے تو حکومت کو دے دیں اور چاہے وہ خود دے دیں غرباء کو اور فقراء کو تو بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ ہم اپنی زکاة اپنے ہاتھ سے دیں لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ملتا تھا یہ وہ نظام ہے نظام خلافت راشدہ جس کی میں نے چوتھی صفت جو ہے فلاحی ریاسترار دیا